دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کہنے والے ہیں ساؤتھ انڈسٹری کے فیمس ایکٹر علو ارجن کے بارے میں دوستو علو ارجن آج کسی انٹروڈکشن کے محتاج نہیں انہوں نے اپنی محنت لگن اور قابلیت کے دم پر نہ کیول ساؤتھ میں بلکہ پورے دیش میں بہت ہی بڑا نام کمالیا ہے جی ہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ساؤتھ انڈین کے موس ہینڈسوم اور ٹیلینٹیڈ ایکٹر علو ارجن کا لائف اسٹائل دکھانے والے ہیں اور ان کی زندگی سے جڑی کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ جان کر یقیناً حیران رہ جائیں گے تو دوستو آپ سے رکے سٹے کہ اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھنا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور اگر آپ علو ارجن کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو کر دیں لائک سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کی بائیوگرافی کے بارے میں علو کا فل نیم علو ارجن ہے اور نک نیم بنی اور سٹائلسٹ سٹار ہے پروفیشن سے ایک ایکٹر ڈانسر پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ہیں علو ارجن کا جنم 8 آگست 1982 کو مدراز تامل نادو کے ایک تیلگو پریوار میں ہوا اور 2021 کے حساب سے 39 ایس کی ہو چکے ہیں اور کالیج کی پڑھائی ایم ایس آر کالیج ہیدر آباد سے کی ہے دوستو علو ارجن نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ ان کا پڑھائی میں بلکل بھی دل نہیں لگتا تھا لیکن وہ ایکٹنگ اور ڈانس کامپیٹیشن میں ہمیشہ فسٹ آتے تھے دوستو اگر بات کریں ان کی ایجوکیشن کولیفیکیشن کی تو انہوں نے بی بی ایک کیا ہوا ہے چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں علو ارجن کی فیملی کے بارے میں تو دوستو ان کے فادر کا نام علو اروند ہے جو کہ ایک ایکٹر اور فلم پروڈیوسر ہیں اور ان کی مدر کا نام نرملا علو ہے جو کہ ایک ہوم ایکر ہیں علو ارجن کے دو بائی بھی ہیں جن کے نام ہیں علو سریش اور علو ونکاتش اور دوستو انہوں نے اپنی لانگ ٹرم گرل فرینڈ سینہا ریڈی سے شادی کی ہے ان کے دو بچے بھی ہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی جن کے نام ہے علو ارہا اور علو ایان چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں ان کے کریئر کے بارے میں دوستو ان کو بچپن سے ایکٹنگ کا بہت زیادہ شوق تھا اس لیے انہوں نے اپنے ایکٹنگ کریئر کی شروعات 1985 میں فلم ویجیتہ سے ایج چائلڈ آرٹس کی اور دوہزار ایک میں علو ارجن فلم ڈیڈی میں ایک ٹانسر کے طور پر نظر آئے دوستو علو ارجن پہلی بارے ایزا لیڈ ڈیکٹر کے طور پر دوہزار تیر میں فلم گنگو تری میں نظر آئے اور اس فلم نے آتے ہی ساؤتھ انڈین باکس آفیس پر تابڑ توڑ کمائی کی اور اس فلم کے لیے علو ارجن کو ان کا پہلا بیس ڈیبیو فلم فیر ایوارڈ بھی ملا اور اس فلم کے بعد علو ارجن نے کبھی پیچھے من کر نہیں دیکھا اور کامیابی کے سفر پر نکل پڑے اور دوہزار چار میں ان کی ایک اور مووی ریلیز ہوئی جس کا نام تھا آریا اور یہ فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی اور اس مووی کے لیے علو ارجن کو ان کا پہلا نندی اسپیشل جوری ایوارڈ ملا اس کے بعد علو ارجن کی ایک اور مووی ریلیز ہوئی جس کا نام تھا بنی اس فلم میں انہوں نے ایک کالیج سٹوڈن کا رول پلے کیا تھا اور اس فلم کی وجہ سے علو ارجن نہ صرف ساؤتھ میں بلکہ پورے بھارت میں فیوریٹ ایکٹر بن گئے اور اس کے بعد علو ارجن نے کئی ساری سپر ہٹ موویز میں کام کیا جن کے نام ہیں ہیپی، شنکر دادا زندہ آباد، آریہ اٹو، بدرینات اور واردو دوستو علو ارجن کی ہر مووی سو کروڑ سے بھی اوپر کا کالیکشن کرتی ہیں اور علو ارجن کو ان کی شاندار ایکٹنگ کی وجہ سے کئی سارے ایوارس بھی مل چکے ہیں علو ارجن کی آنے والی فلم کا نام ہے پشپا اور اس فلم کو دو پارٹس میں ریلیز کیا جائے گا اور اس فلم کا پارٹ 1 سترہ ڈسومبر دوہزار اکیس کو ریلیز ہوگا اور پارٹ 2 دوہزار بائیس کو ریلیز کیا جائے گا دوستو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا کہ آپ کو علو ارجن کی ایکٹنگ کیسی لگتی ہے چلی دوستو اب بات کرتے ہیں ان کے گھر کے بارے میں تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ علو ارجن کا ہیدر آباد میں ایک شاندار گھر ہے جس میں ہر طرح کی سکسوی دھائیں موجود ہیں اور اس گھر کی پرائس لگ بگ 100 کروڑ پہ ہے جہاں وہ اپنی فیملی اور وائف کے ساتھ رہتے ہیں جسے کہ آپ ان پکچرز اور ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں ان کے گھر کی کچھ جھلک اور وہیں بات کریں ان کی کار کلیکشن کے بارے میں تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ انہیں لگجیریس کار رکھنے کا بہت زیادہ شوک ہے اور ان کے پاس فرسٹ کار ہے مرسیڈیز جی ایل 350D جس کی پرائس ہے 90 لیک روپیز اور سیکنڈ کار ہے بی ایم ڈی وی ایک سکس ایم جس کی پرائس ہے 1.2 کروڑ روپیز اور ان کے پاس تھرڈ کار ہے ہیمر ایش ٹو جس کی پرائس ہے 80 لیک روپیز اور ان کے پاس ایک جگوار ایکس جے ایل بھی ہے جس کی پرائس 4 کروڑ روپیز ہے دوستو ان کے پاس ایک رینج روور ووک بھی ہے جس کی پرائس ہے 3 کروڑ روپیز دوستو ان کے پاس اپنی ایک وینٹی وین بھی ہے جس کی پرائس ہے 7 کروڑ روپیز چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں ان کی سلوی کے بارے میں دوستو علو ارجن ساؤتھ انڈرسٹری کے ہائیس پیڈ ایکٹر میں سے ایک ہیں علو ارجن ایک مووی میں کام کرنے کے لیے پندرہ سے بیس کرو روپے چارج کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی زیادہ تر انکم برینڈ انڈرسمنٹ سے آتی ہیں اور دوستو علو ارجن کئی فیمس برینڈ کے برینڈ انبیسٹر بھی ہیں وہیں بات کریں ان کے نیٹورت کے بارے میں تو ان کا نیٹورت ہے ایٹھ ہنڈیٹ ففٹی کرو روپیز تو دوستو یہ تھی علو ارجن کی لائف سٹائل ویڈیو دوستو اگر آپ علو ارجن کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو کر دیں لائک اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملے سب سے پلے اور آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ نیکسٹ ویڈیو کونسے سیلیبریٹی کی لائف سٹائل پہ چاہتے ہیں